بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہcely آپ کو پھائیں گے سپیٹھے ہیں لاشنوں کو اکمیٹھے ہیں میں گر 나가 لوگوں کو پر پہلے گا ہمیں ڈیارا there egalات있 générять ہے مقت ڈال گے گرمٹ س sekali یہ واقعی جنگی چیزیں باشین کرنے لیں اس میں جائیں گے آپ اپنے ساپ سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں سرخ میرچ سبز میرچ سبز دنیا نمک نمک آپ اپنے ساپ سے لیں زیادہ یا کم آپ کے مرضی سے ہے اس کے در جائے گا گرم پانی تو اس کو مکس کر لیں گرم پانی ڈالیں گے آہستہ آسا چیک کریں گے اور آہستہ آسا ڈالتے ہیں زیادہ پتلا نہیں کرنا مکس کرنا مکمل طور پر بیسن تازہ ہونا چاہیے اور یہ بھی چیک کریں بیسن چنین کی ڈال کا ہی ہو نہ کہ مٹروں کے دانے کا مٹروں کو دانے کا جو بیسن ہوتا ہے اس کا ذائقہ صحیح نہیں ہوتا تو آپ دکان والے سے پوچھ لیں کہ چنین کی ڈال کا بیسن ہے یا کے مٹروں کا تازہ ہوسٹ اور نیاوں پرانے بیسن سے ایک مہک سی آتی ہے جو کہ چیز خراب بنتی ہے پانی اس کے اندر گرم ہی ڈالتا ہے اس طرح ہمارا مکمل تیار ہو چکا ہے اس طرح تیار کر کے آپ تھوڑی تیرے کلیس کو چھوڑ دیں اور ایک بھٹن میں علیدہ سے آئل لگاتے ہیں اس طرح سٹیل کی پراتہ تو سٹیل کی لے لیں اور اگر پلاسٹک ہے تو پلاسٹک کی لے لیں یوں چاروں طرف سے اس کو کور کریں یوں لگا کے بیسن سارا اس کے اوپر ڈال دیں اس کو یوں پھلا دیں گے آستہ آستہ سے اس طرح چاروں طرف سے پھلا کے اس کو ہم دس منٹ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے پھر ہم اس کے ٹکڑے کر کے فرائی کریں گے اس طرح جو ہے بیسن ہو جائے گا میں نے اس کو دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھا اگر آپ جلدی میں فریزر میں رکھیں برنا آپ فریزر میں بھی رکھتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے اس طرح اس کے کر لیں گے پیس شان لگا کے زیادہ چھوٹے بنا کریں زیادہ بڑھے بنا کریں جو گرم بیسن ہوتا ہے اپنے آپ ہی یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا محسوس ہو کہ نہیں صحیح طریقے سے ہو رہا تو آپ دوس منٹ کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دیں یہ اچھے طریقے سے جھم جائے گا اس طرح ایک ایک ٹکڑا نکالتے جائیں گے کھڑائی میں ہم نے آئل ڈال لیا گرم ہونے کے لیے تو تھوڑا سا گرم ہوتا ہے ایک ڈال کے چیک کرتے ہیں جو ہی گرم ہوگا تو باقی آئل ڈالنا بیسن کے اندر شروع ہو جائیں گے اس کو آستا آستا یوں فولڈنگ کرتے جائیں گے تاکہ ایک ساڈ سے پڑھ جائے دوسری ساڈ پہ بھی ہو جائیں آستا آر ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی تھوڑا زہرہ احتیاس سے کریں تو یہ پیس ٹوٹیں گے نہیں فراہی ہو جائیں گے دو تین منٹ آر لگ آئیں گے پھر دوسرے یہ نکال کے دوسرے ڈال دیں گے جو گوڑڈن ہو چکے ہم نکال لیں گے دیکھیں یہ گوڑڈن ہو چکے ہے ان کو مہتیات کے ساتھ نکال کے جو رکھتے جائیں گے برفی کی ٹکڑوں کی طرح یہ کٹتی اگر آپ کوئی اور شکل دینا جائے اپنی مرضی سے تو وہ بھی کسی بھی اینگل میں آپ ان کو کٹ سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کی مٹھائی بھی کیار کر سکتے جس طرح اس کے اندر مرچ مسالہ ڈالا ہے تو آپ اس کے اندر چینی ڈال سکتے ہیں چینی کو تھوڑا سا گھرانٹ کر کے ڈالنا پڑتا تو وہ بھی انشاءاللہ کسی دن بنائیں گے اس کی برفی بیصل کی بٹھائی کہتے ہیں اس کو برفی تو نہیں کہتے لیکن اگر پیہ ڈالا جائے تو وہ برفی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ سردیوں میں وہ تیار کریں گے کھڑ گریہ ہمارے تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے جس کے لئے جائے گا اسی کھڑائی میں ہم تیار کریں گے جس میں جائے گا پیاس زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے اب جائے گے اس کے اندر ادھرک لسن اور ٹوماٹر کا جو میں نے پیسٹ بنائیا وہ ساتھ ہی جائے گی سرخ مرچ جو ہم نے بچا کے رکھی تھی ساتھ جگہ خوشک دھنیا حلدی پودر نمک گھر مسالہ مینڈ میں ڈالیں گے تھوڑا سی اس کی بنائی کریں گے مسالہ ہمارے تیار ہونے کو آ چکا ہے اس میں ڈالیں گے خوشک میتھی اور سبز دھنیا ساتھ مکس کرتے جائیں گے تاکہ اچھی طرح اس کی بنائی ہو جائیں گے گھر مسالہ بلکل اینڈ میں ڈالیں گے ایک کپ پانی ڈال کے پھر اس کو ابالا دیں گے مسالہ ہمارے تیار ہو جائے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے جب آئل علیہ دہ ہو جائے اور مسالہ علیہ دہ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا مسالہ تیار ہے آپ ڈالیں گے اس کے اندر پانی تھوڑا سا اگر آپ کے پاس درم پانی ہو تو وہ ڈال دیں گے تو آپ کھڑا بھی ڈال سکتے ہیں ایک پیالی کے قریب ہے اب اس کو ایک ابالے کے لیے ہم چھوڑیں گے پھر اس کے اندر وہ جو ہم نے بیس بنائے ہیں بیسن کے وہ ڈالیں گے اس کا ڈکنا دیں گے مسالہ کو ابالا چکا ہے اس کے اندر ہم آسنا سا یہ ڈالیں گے اور ایک ہی ابالا دیں گے یہ میں نے کسی کی فرمیش پر سپیشل بنائی ہے میرے بیٹے کو بہت پسند ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی نے سپیشل فرمیش کی اس کے لیے تو اس کے لیے بنیں اس کا نہیں لینا اس نے منع کیا تھا کہ نام نہ لے تو بہرحال جی آپ بھی بنائیے اور بتائیے جب آپ کو سمجھ نہ آئے کہ ہم کیا پکا ہیں آج تو پھر بیسن کی کھڑوڑیاں بنائیں اور جو خوش ہو کے کھاتے ہیں ان کو کھلائیں تو جو نہیں کھاتے ان کے لیے کچھ اور بنائیں اس کو پانچ سے چار منٹ لگیں گے اور بس ایک ہی ابال آئے گا تو یہ پک جائیں گے دکھنا اٹھا کے چیک کرتے ہیں سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں ساتھ پہلے گھر میں سالہ ڈال لیں تھوڑا سا مکس کر لیں یہ ٹوٹتی نہیں ہے جب اس کو فرائی کیا جاتا ہے تو پھر یہ اچھے طریقے سے بن جاتی ہے ڈی شوٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ہماری مکمل ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کبھی تب سبسکرائب نہیں کیا وہ کریں اور لائک بھی کریں اور بتائیے کہ یہ کیسی بنی تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تبتہ کے لیے اللہ حافظ ہماری مکمل ہو چکی ہے